بیہار ہی کی طرح اتر پردیش ویدان سباہ چناؤں سے پہلے بھی آرکشنڈ کا مدہ گرمایا ہے رسس کے پروکتہ منموحن وید کے جیپو لٹریچر فیسٹیبل میں دیئے بیان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے منموحن وید نے کہا ہے کہ آرکشنڈ کے نام پر سیکڑوں سال تک لوگوں کو الگ کر کے رکھا گیا جسے ختم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے وید نے کہا کہ سب کو ساتھ لانے کے لیے آرکشنڈ کو ختم کرنا ہوگا آرکشنڈ سے الگاؤ واد کو بڑھاوا ملتا ہے حالانکہ بیان پر ویواد ہوتے ہی منموحن وید نے صفائی بھی دی ہے سنگ آرکشنڈ کے خلاف نہیں ہے لیکن تب تک ویرودیوں کو موقع مل چکا تھا وہیں اس بیان کے بعد راجنیتی گرما گئی ہے آر جیڈی ادیاکش لالو پر سادی آداؤ نے آرسس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے کہا کہ آرکشنڈ کسی کی خیرات نہیں ہے لالو نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے لالو نے کہا کہ آرکشنڈ سنویدھان پردت ادھکار ہے آرسس جیسے جاتی وادی سنگٹن کی خیرات نہیں ہے اسے چھیننے کی بات کرنے والوں کو اوقات ملانا میرے ورگوں کو آتا ہے وہیں کانگریس نیتہ رندیب سرجے والا نے وید کے بیان پر کہا کہ ایک بار پھر بی جے پی اور آرسس کی دلت ویرودی مانسکتہ بینکاب ہوئی ہے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا یہاں تک کہ بی جے پی سانسد ادھتراج نے بھی بیان کا ویرود کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں آرکشنڈ کے دم پر ہی سانسد بنا ہوں آرکشنڈ ختم نہیں کیا جانا چاہیے اس کے لیے مجھے اپنے پتا سے بھی لڑنا پڑے تو میں لڑوں گا اب آپ کو بتا دیں کہ چناوی ماحول میں منموہن وید کا بیان اہم کیوں ہے دراصل یو پی میں بی جے پی کا سارا گڑت ہی جن جاتیوں کے اردگرد ہے وہ آرکشنڈ کی پردی میں آنے والی جاتیاں ہیں بی جے پی کو ووٹ کا وشواس کیول اگڑوں سے ہے لگ بگ 40% ووٹ ایسا ہے جس میں بھاجپا کو شاید ہی کچھ حصہ ملے یہ ووٹ بینک ہے مسلمانوں جاتووں اور یادووں کا ایسا میں بی جے پی کیول اگڑوں کے ووٹ کے سہاری سطح کے سنگھاسن پر بیٹھ نہیں سکتی اس لیے وہ اپنا دھیان غیر جاتو دلتوں اور یادووں کے علاوہ ان او بی سی اور اتی پچھڑوں پر کینڈرت کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بیہار ویدھان سبا چناؤں کے دوران بھی آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت نے آرکشنڈ کی سمیقشاہ والا بیان دیا تھا جس کے بعد پی ایم موڈی سمیت پوری بی جے پی برگیڈ نے آرکشنڈ کے پکش میں ماحول بنایا تھا لیکن بھاگوت کا وہ بیان بی جے پی پر کافی بھاری پڑا تھا دیکھتے رہی ہے ڈی بی لائیو